اور کابس فورس نے جنت نظیر وادی کو جہانم بنا دیا مقبوزہ وادی میں ایک سو اٹھانوے روز بھی زندگی بدستور قید ہے کابس فورسز کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بھارتی جبر سے نجات کے لیے اسی لاکھ کشمیروں کی نظریں دنیا کی طرف لگی ہیں مقبوزہ کشمیر میں مسلسل ایک سو اٹھانوے روز کے جاری بدترین کرکیوں نے مقبوزہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں سکول کالجز دفاتر اور تجار کی مراقص بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تحال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لیے دور بھی تستیاب نہیں لنے پھول بلک بلک کر جان دینے پر مجبور ہو گئے مقبوزہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے اور قابل فورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گریفتار کر رہی ہے پانچ اگر سے جاری کرکیوں اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابل ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں مطابق کشمیری زخمی ہوئے سینکڑوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے شہر پسند اقدامات پر موزی سرکار کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے تاہم بھارت ہر دھرمی برقرار رکھے ہوئے دوسری جانے مقبوزہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے شک سادھ رکھی ہے موسیقی